یوگی عادتنات اور عتیق احمد یہ دشمنی آج کی نہیں ہے یہ دشمنی پرسنل ہے اور اس کی شروعات کیسے ہوئی کیوں یوگی عادتنات نے یہ کہا کہ مافیاؤں کو مٹی میں ملا دوں گا اور سیدھے طور پر ایک چنوٹی دی چنوٹی لی اور اس کے بعد دی بھی اس طریقے سے کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہی یوپی میں انٹری ہوگی عتیق احمد کی تھر تھر کاپیں گے ہاتھ پاؤں لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے کیا یوگی عادتنات کے آنے سے پہلے بھی مطلب اس پوری تصویر میں آنے سے پہلے بھی کیونکہ آپ کو اگر آپ اتحاس کو کھنگالنا شروع کریں گے روحید تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ستر اسی کے دشک میں ایک چھتر راج اور اس میں ایک شروعات ایسی کی پہلے آپ رنگداری سے شروع کرتے ہیں پسٹول چلانا شروع کرتے ہیں کیڈ نیپنگ ہے قتل ہیں اور اس کے بعد آپ کی سیاست میں انٹری ہے جہاں پر آپ نردل یا بار بار چناؤ لڑتے ہیں پھر سپا کی انٹری ہوتی ہے اس سے بیچ میں اپنا دل کی انٹری ہوتی ہے اور پھر ان سب کے بیچ میں وہ وقت جب الہاباد کا وہ علاقہ دوہزار چار تک کا وقت جہاں پر راجعپال کی ہتیا ہوتی ہے یہ بہت لمبے سمجھے پوری کی پوری کہانی میں نے بہت فاس فوروڈ میں سنائی ہے لیکن ان سب کے بیچ ایک چیز کی ہر بار مظلوموں پر ظلم اس کے علاوہ جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ رنگداری ہتیا ایک طریقے سے گینگ مرڈر اس طریقے سے اگر آپ کہیں اور وہاں سے پھر یہ شپت یوگی عادتنات کی یہاں تک پہنچتے پہنچتے کہ مٹی میں ملا دوں گا بلکل روحیت اس کی سروات جب ہوتی ہے چکیا سے سرو ہوتی ہے تو ایک دسمی میں پہلا قتل کر دینا سترہ سال کے عمر میں چاند بابا کے گینگ سے ٹکر لینا اس وقت عتیق کے گینگ سے بڑی عتیق تو اسی گینگ کو ختم کر کے بنا پھر تو وہ سب جو ہوا سینیریوں میں جو سب کچھ بھی آیا جب پھر پوروکی سرکاریں جو رہی تتکالین سرکاریں نہیں جس میں سب سے ادھا یوگدان سماجوادی پارٹی کا رہا اور جو کچھ بھی اس کی سہ پر عتیق احمد بنا وہ سب نے دیکھا اس میں سب سے مین ایک آتا ہے گست ہاؤس کارن لکناؤ کا جس میں کہا جاتا ہے پنچانبے دو جون انیس سو پنچانوے دو جون انیس سو پنچانوے جس میں عتیق احمد کا کہتے ہیں کہ بہت بڑا ہاتھ تھا اس گست ہاؤس کارن میں ملائم سنگھ یادو کے سرکار کے ٹائم پر جو کچھ بھی ہوا تھا وہ جب مائیوٹی الگ ہوئی تھی کڑ بندھن سے تو اس وقت بھی ان کا نام آیا اس کے بعد سرکاریں رہیں سماجوادی پارٹی کی اتنا جات سے کنجان نہیں کسا گیا لیکن دو ہزار پانچ میں راجعپال کی حتیہ ہوتی ہے اور پھر بھی کچھ بہت زیادہ عتیق کی اوپر ایکشن نہیں ہوتا ہے لیکن آتا ہے پھر سال دو ہزار ساتھ کیونکہ بلکل نیتا جی کا دور جاتا ہے اور مائیوٹی کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے یہ پورے پردیش نے دیکھا اور اس کے بعد عتیق احمد تمام الگ الگ جیلوں میں کبھی دیوریا میں کبھی باندھا جیل میں سفٹ کیا جاتا ہے تمام طریقے بلکل لگاتار یہ وہ الگ الگ جیلوں میں سفٹ کیا جاتا ہے پھر اکلیس یادب کی سرکار آتی ہے بارہ میں تھوڑا پھر فری ہوتا ہے اتیق احمد اتنا زیادہ سے کنجان نہیں کسا جاتا ہے لیکن پھر آتا ہے سال دو ہزار ساترہ اور بھگوا دھاری سیم بنتے ہیں اعلان کرتے ہیں گنڈے مافیاؤں خیر نہیں ہیں آپ کی یاد رکھنا دو ہی جگہ ہے میری سرکار میں ایک میں بتا رہا ہوں جیل دوسری آپ جہاں جانا نہیں چاہیں گے اور شاید ہم سب وہ جانتے ہیں کہ وہ دوسری جگہ کون ہے اور یہ مافیا بھی جانتے ہیں پھر ابھی بھی معاملہ سانت تھا سابرمتی جیل میں وہ تھا اس کے بچے جہاں پر بند تھے وہ ٹھیک تھا اسد باہر تھا اس کے بیگم باہر تھی شائستہ پروین لیکن پھر ایک گلتی ہو جاتی ہے چوبیس فروری دو ہزار تیئیس کو امیس پال ہتیاکان کو انجام دیا جاتا ہے اور یہ سیدھے سیدھے روہت چنوٹی تھی یوگی آدھتنات کی سرکار کا اسی لئے جب پچیس فروری کو صدر میں یوگی آتے ہیں تو وہ یہ ڈنکے کی چوٹ پر اخلی سیادو کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا پوسیت یہ مافیا ہے اور میں اسے مٹی میں ملا دوں گا تو یہ پوری کہانی جو رہی ہے یہ سید پرسنل چوبیس فروری کے بعد ہو گئی کیونکہ جس صوبے میں یوگی آدھتنات یہ کہتے ہوں کہ ان کا راج چلے گا مطلب ان کے قانون کا راج چلے گا اس طریقے سے ان کے قانون کی راج کی دھجیاں اڑا دینا اور پھر آپ اس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو نشیت طور پر یہ برداست سیم کو نہیں تھا اور شیعت یوگی نہیں کوئی اور سیم ہوتا تو وہ یہ برداست نہ کرتا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ گنڈے مافیاوں کے لیے یوگی آدھتنات کس طریقے سے کال ہیں اور باقی جو کچھ ہوا اس کے بعد 24 پر کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بلکل لیکن اس میں میں ایک ایک قصہ جو ہے 1986 کے قریب میں جہاں پر یہ پہلی بار رسوک کا پتہ چلتا ہے کیونکہ سیاست میں اب عتیق احمد کا نام بہت اوپر لیا جانے لگا تھا کیونکہ اس کے ایک قدم سے اس کے ایک اشارے پر سیاست بھی ناچنے لگی تھی صرف گنڈا صرف اس کا جو گنڈا راج تھا وہ نہیں ناچتا تھا بلکہ سیاست بھی ہلتی تھی تو ایک وقت پہ جب اسے پکڑا جاتا ہے اور جیل میں لائے جاتا ہے تو ایک فون کھنکتا ہے دلی سے دلی سے فون آتا ہے لکھناؤ لکھناؤ سے آتا ہے الہاباد اور پھر چیزیں جس طریقے سے ہوتی ہیں کہ اس کو گرفت میں لینے کی کوشش پولیس کر رہی ہوتی ہے تھانے میں وہ ہوتا ہے ایک فون بجتا ہے اور اس کے بعد عتیق احمد کا وہ جو رتبہ تھا وہ پولیس کے سامنے بھی ایسا ہو چکا تھا کہ he is untouchable اس کو آپ چھو نہیں سکتے ہو اس پر آپ ہاتھ نہیں کر سکتے ہو اس کے آپ اوپر کوئی انگلی انگت نہیں کر سکتے ہو اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے بتایا چاہے وہ گیسٹ ہاؤس کانڈ ہو یا اس سے پہلے اس کی نردلیہ جیت ہو یا اس کے بعد اپنا دل کا ساتھ ہو اپنا دل سے جب وہ ہارا تو پھر ایک اور کوشش پھر اپنا دل سے جیتا اور اس کے بعد پھر سپا کا حصہ لیکن وہاں پر جو ایک مرڈر ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک طریقے سے آپ یہ کہیے کہ جہاں سے ساری کی ساری چیزیں فولپور سے سانسد بننا اپنے بھائی کو الہاباد پشم کا ودھائک کے لیے آگے کرنا لیکن وہاں پر اس کے بھائی کا ہارنا کیا آپ کو لگتا ہے کہ دراصل وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں سے عتیق احمد نے جسے کہیں کہ سیاسی رنجشوں میں اور سیاسی ایک فائدے کے لیے اپنی جو دشمنی تھی وہ سیدھے ٹاپ لیول پر کر لی تھی سیاست دانوں سے بلکل رہی تو میں ہمیشہ سے یہی کہتا رہا جو بھی چلتا ہے اس کے زندگی میں اس کے پریوار کی زندگی میں اس سب میں آخری کیل ٹھوکی گئی 25 جنوری 2005 کو ہی جب اس نے کھلے عام گھر تنتر دیوست کی سندھا سے پورو الہاباد کی سڑکوں پر ایسا تانڈوں مچایا تھا کہ پردیش سے لے کر پورا دیش کانپ گیا تھا اس دن اس میں میں بس ایک چیز زور دوں کہ نو دن پہلے اس کی شادی ہوئی ہے نو دن پہلے شادی ہوئی نو دن پہلے شادی ہوئی تھی حالانکہ آج پوجا پال سماجوادی پارٹی کا حصہ ہے وہ ان کے راجنیتی ویچار ہیں کیا ہیں کیا نہیں وہ جانے لیکن جو اس وقت ہوا اس کے بعد سے اتیق احمد اور اتیق احمد کے پریوار کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہوا کہتے ہیں کہ اس ور کے گھر میں دیر ہیں اندھیر نہیں ہیں اور دو ہزار سترہ کے بات جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یوگی عدیتنات کو کھلا چیلنج کر دینا یہ سب سے بڑی گلتی اتیق احمد کی رہی ہے کیونکہ مختار کا بیان اگر ابھی آپ سنیں گے تو مختار کچھ دن پہلے پیشی پیار آئے تھے انہوں نے وین میں بیٹھنے سے پہلے کہا کہ سوبے کے مکھیا یوگی عدیتنات بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس وقت جب یہ بیان آیا تھا تو سرکھیوں میں تھا کیونکہ وہ مختار جس نے کبھی چیلنج کیا تھا یوگی عدیتنات کو کی مو نہیں آنے دوں گا وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ سوبے کے مکھیا بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اتیق احمد کے لیے سی ایم یوگی نے پریاغ راج میں ایک اور بیان دیا تھا کہ اب یہ بھیگی بلی بن گئے ہیں میں نے کیول پریاغ راج کا نام ہی نہیں بدلا ہے میں پریاغ راج کی آبو ہوا بھی بدلنے آیا ہوں اور میں بدل کے رہوں گا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ بدلتی ہیں اور بدل کر حال یہ ہے کہ جیسا ہم کہہ رہے ہیں آج صبح جب بھی آپ جاگے اور جب بھی آپ جاگے ہوں آپ کے فون پہ جب بھی آپ نے کوئی پہلا نوٹیفیکیشن دیکھا ہو یا آپ نے یوٹیوب ہی آن کرا ہو یا آپ نے کوئی سماچار کی ویب سائٹ آن کی ہو یا آپ نے کوئی سماچار چینل دیکھا ہو آپ کی سکرین پر جو خبر ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اتیک احمد کانپ رہا ہے اتیک احمد ڈر رہا ہے اتیک احمد کو یوپی آنے سے ڈر لگ رہا ہے اتیک احمد کو یوپی پولیس کے ساتھ آنے سے ڈر لگ رہا ہے عتیق احمد کو یو پی اسٹی ایف کے ساتھ آنے سے ڈر لگ رہا ہے عتیق احمد کو یو پی کے مکہ منتری یوگی عادت تنات سے ڈر لگ رہا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سی ایم یوگی نے پچھلے کچھ دنوں میں خاص طور پر پچھلے دو مہینوں میں جو ان کا ایک طریقے سے رود روپ دکھا ہے جس میں انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ ہم سے اگر ٹکرا ہوگے تو چور چور ہو جاؤگے جو لگاتار کہا جاتا ہے تو یہ ہے عتیق احمد کی شروعات جہاں سے جو کالیا فلم کا ڈیالوگ تھا نا کہ جس سڑک پر تم اس وقت پر دوڑ رہے ہو اس کا انت جو ہے وہ اندھیرے میں ہے اس کا اسی طریقے سے اب لگ رہا ہے کہ عتیق احمد یہ جان چکا ہے کہ اندھیرہ نکٹ ہے اندھیرہ سمیپ ہے اور اس کی وجہ خود وہ بھی ہے اور ان کو سزا دینے والے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت تنات موسیقی